اس فیڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ مدر بورڈ کسے کہتے ہیں مدر بورڈ دراصل ہمارے پاس وہ مین بورڈ ہوتا ہے جب کبھی بھی ہم کمپیٹر کو اوپن کریں تو اس کے اندر ہمیں ایک مین بورڈ نظر آئے گا جس کے اندر کمپیٹر کے تمام فنکشنز جو ہیں وہ پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں اور تمام کمپننٹس تمام پارٹس آپس میں کرنیکٹڈ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دراصل ہمارے پاس ایک سسٹم یون یونٹ ہے یہ اس کا آن آف بٹن ہے اور یہاں سے ہم کوئی بھی آپٹیکل ڈرائیو ڈسک ڈرائیو ہے اور یہاں پہ ہم کوئی بھی ڈسک انٹر کر سکتے ہیں اب جب اس سسٹم یونٹ کو اگر آپ اوپن کریں اب ہم نے اس کو اوپن کیا جیسے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے اس کے اندر وہ دراصل اس کے اندر ہمیں یہاں پہ ایک بورڈ نظر آ رہا ہے اور اس بورڈ کا اگر ہم انڈیٹیل نمائنا کریں تو ہمیں بات چلتا ہے کہ یہ وہ بورڈ ہے جس کے اندر کمپیور کے تمام مین کمپنٹ جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اب دیکھیں جیسے کہ یہ ہم نے یہاں پہ اس بورڈ کو یہاں پہ ہم نے لگا دیا کھول کے دیکھا ہم نے تو ہمیں یہ بورڈ نظر آ رہا ہے اب اگر ہم اس بورڈ کو ذرا غور سے دیکھیں تو اس کے اندر کون کون سے کمپنٹس ہیں اور وہ کس طرح سے آپس میں کنیکٹڈ ہیں آپ کو یہاں پہ یہ بات بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ایک اور ترمیلوجی ہے ایک اور ورڈ ہے جو اک پرنٹڈ سرکٹ بورڈ اسے پرنٹڈ سرکٹ بورڈ بھی کہا جاتا ہے جس کو عام طور پر پی سی بی بھی کہتے ہیں یہ آپ کو یاد رہے ہیں اس کے حوالے سے اب اگر ہم بورڈ کی بات کریں تو اس بورڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے کمپنٹس ہیں اس کو ذرا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے ہم ان کے مین کمپنٹس کی بات کر لیتے ہیں سب سے امپورٹنٹ جگہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ دراصل یہ ایریا ہے اس ایریا کے اندر آپ کا مین سی پ جو ہے وہ کمپیوٹر کے تمام آپریشنز کو پرفارم کرتا ہے اس کے بعد اس کا بہت ہی اہم حصہ یہاں پہ آپ کو ایک چپ نظر آئے گی بلیک کلر کی یہ دراصل آپ کی روم چپ کے لاتی ہے ریڈ آنلی میمیری بھی اس کو کہا جاتا ہے یا اس کے اندر آپ کا بیسک انپوٹ آوٹپوٹ سسٹم یعنی جس کو ہم بائیوز کہتے ہیں اس کی انفرمیشن اس کے اندر ہوتی ہے یہ بلٹ ان ہوتی ہے ہر مدربورڈ کے اندر جس سے اس کمپیوٹر کو سٹارٹ کرنے میں ہمیں سٹارٹ میں یہ یہاں پہ کچھ انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے یہ دراصل ایک فرم ویر ہے اس کے اندر ہم نے پہلے سے ہی ایک سوفٹیر جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے انسٹال کیا ہوتا ہے تاکہ ہمارے کمپیوٹر کی جو بیسک انفرمیشن ہے یعنی بیسک انپوٹ آوٹپوٹ سسٹم جو ہے اس کی تمام معلومات اس کے اندر سٹور ہوتی ہے اس وقت کمپیوٹر کا آن کا بٹن پریس کرتے ہیں تو یہاں سے وہ تمام انفرمیشن ریٹریف کر لیتا ہے مایکروپروسیسر چپ کے ساتھ ہمیں کوپروسیسر چپ کی بھی ضروریت پڑھتی ہے کیونکہ اکثر جب سی پیو کا جو کام بڑھ جاتا ہے تو پھر کوپروسیسر چپ اس میں اس کی ہیلپ کرتا ہے تو کچھ مین ایریاز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ آپ کو سینٹر میں ایک فین نظر آ رہا ہے اس فین کا کیا کام ہے کیونکہ مایکرو پروسیسر چپ جو ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کافی گرم ہو جاتی ہے تو اس کو یہ ایک ہیٹ سنک ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک فین کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ کچھ سلوٹس نظر آ رہی ہیں جہاں پہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ سلوٹس کس لے ہوتی ہیں اور اس کا ایک اور اہم حصہ آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ آپ کو ایک اور سلوٹ نظر آ رہی ہے جہاں پہ ہم ریم یعنی کہ اپنی مین میمیری جو ہے وہ ہم یہاں پہ انسرٹ کرتے ہیں تو یہ کچھ اس کے مین پارٹس ہیں یا آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہئے کہ مدربورٹ کے جو مین پارٹس ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا اور ان ڈیٹیل سمجھتے ہیں یہ ہم نے مدربورٹ کا تھوڑا سا ایک کلوز ویو لیا ہے جہاں سے آپ کو مدربورٹ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی رہے گی اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو آپ کو یہ ایریا نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کچھ پورٹس نظر آ رہی ہیں یہاں پہ آپ کی جو پورٹ کنیکٹ ہوتی ہے آؤٹپٹ ڈیوائس منیٹر وہ آپ یہاں پہ کنیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ماؤنس کی بورڈ سپیکر اور ڈیفرنٹ یہاں پہ پورٹس ہیں جس سے ہم اپنے انپوٹ آؤٹپٹ ڈیوائسز یہاں پہ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کچھ سلوٹس جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جو سلوٹس ہیں ان سلوٹس پہ ہم اپنے کچھ مین کارڈ جو ہیں جیسے کہ ہمارا نیٹ ورک انٹر فیس کارڈ جس کو ہم نائی سی کہتے ہیں یا ساؤنڈ کارڈ یا ویڈیو کارڈ ہم اگر انسٹ کرنا چاہے تو ہم وہ ان سلوٹس میں انسٹ کرتے ہیں یہ جو ہمارا ہیٹ سنک ہے جو کہ ہم نے اسے پہلے ڈسکس کیا تھا یہ ایریا آپ کو باتا چل گیا گیا یہاں پہ ہماری مین چپ لگتی ہے سی پیو جو ہے وہ چھوڑی سی چپ یہاں پہ ہم انسٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو اس کا ایک اور ایریا میں یہاں پہ ہائلائٹ کر دوں یہاں پہ زیادہ کلوز یہاں سے سمجھ میں آ جائے گا یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری جو ریم ہوتی ہے یعنی رینڈم ایکسز میمیری جو چپ ہوتی ہے وہ ہم یہاں پہ انسٹال کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس پورے بورڈ کا مائنہ کریں تو اس پورے بورڈ میں آپ کو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیوائسز سرکٹس یہاں پہ آپ کو جو ہے کیپیسٹرز نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ پورا ایکس بورڈ جو ہے وہ ڈیزائن کیے گیا ہے اس کے اندر یہ تمام ڈیوائسز آپس میں کیومنیکیٹ کر سکتی ہیں اور ڈیٹا جو ہے وہ ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک فلو کرتا ہے تو یہاں سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ مدر بورڈ دراصل کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم مدر بورڈ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ تمام جو فنکشنز ہیں وہ اسی بورڈ کے اوپر پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ مدر بورڈ جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے